السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فصیلیٹر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خاریت سے ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے آج ہم بات کریں گے لو بیڈ پریشر کیا ہے کم بیڈ پریشر کو عام طور پر اوپر والے نمبر کے لیے نوی میلی میٹر فارے سے کم یا نیچے والے نمبر کے لیے سکھ میلی میٹر فارے سے کم بیڈ پریشر سمجھا جاتا ہے جس چیز کو ایک شخص کے لیے کم بیڈ پریشر سمجھا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے کم بیڈ پریشر کوئی قابل توجہ علامات پیدا نہیں کر سکتا یا اس سے چکر آنا اور بیوشی ہو سکتی ہے بعض اوقات کم بیڈ پریشر جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے کم بیڈ پریشر کی وجہات پانی کی کمی سے لے کر سنگین طبیح حالات تک ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کم بیڈ پریشر کی وجہ کیا ہے تاں کہ اگر ضروری ہو تو اس کا علاج کیا جا سکے جب آپ کا بیڈ پریشر کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کم بیڈ پریشر کیا نوے بائیک کیا سٹھ میلی میٹر پارے سے کم کی ریڈنگ ہے یہ ہمیشہ علامات کا سبب نہیں بنتا اگر آپ کا بیڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے تو آپ کے جسم کے اہم عزا کو کافی آگسیزن اور گوسائی عزا نہیں مل پاتے جب ایسا ہوتا ہے تو کم بیڈ پریشر صدمے کا باعث بن سکتا ہے جس کے لئے فوری طبیع امداد کی ضرورت ہوتی ہے جٹکے کی علامات میں سردی اور پسینے والی جلد تیز سانس لینا جلد کا نینہ رنگ یا کمزور اور تیز نبز شامل ہیں اقسام کم بیڈ پریشر کی اقسام میں شامل ہے نمبر ایک یہ بیٹھنے کی پوزیشن سے کھڑے ہونے یا لیکنے کے بعد بیڈ پریشر میں اچانک کمی ہے وجوہات میں فانی کی کمی تاوین مدتی بستر پر آرام حمل بعض طبیح حالات اور کچھ عدیات شامل ہے اس قسم کا بیڈ پریشر بڑی عمر کے لوگوں میں عام ہے نمبر دو بیڈ پریشر میں یہ کمی خانے کی ایک سے دو گھنٹے بعد ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ امکان کے زیادہ عمر کے بالگوں پر کھوتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کو بیڈ پریشر شامل خود مختار اسابی نظام کی بماریاں ہیں جیسے پارکنیس کی بماری چھوٹا کم کاربو ہائی ٹیٹ والا کھانا زیادہ پانی پینہ اور الکول سے پریز علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے نمبر تین بیڈ پریشر کی کمی ہے جو توین عرصے تک کھڑے رہنے کے بعد ہوتی ہے اس قسم کا اگر کم بیڈ پریشر زیادہ تر نوجوان بالگوں اور بچوں کو متاثر کرتا ہے یہ دل اور دماغ کے درمیان غلط مواصلات کا نتیجہ ہو سکتا ہے نمبر چار یہ نایاب آرزیہ اصابی نظام کو متاثر کرتا ہے جو کہ بیڈ پریشر دل کی دھڑکن ساس لیننگ اور خازنوں جیسی ویر ضروری افعال کو کنٹرول کرتا ہے اس کا تعلق لیٹتے وقت بہت زیادہ بیڈ پریشر کھونے سے ہیں کم بیڈ پریشر کی علامات کیا ہیں کم بیڈ پریشر کی سب سے عام علامات اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کو کافی کون کا بہاؤ نہیں مر رہا ہے اس میں شامل ہے چکر آنا یا حلقا سا محسوس کرنا بیخوش ہونا متنی یا ارتی دندلا ہوا نظر آنا تیز سانس لینا تکاوٹ یا کمزوری کانی یا سستی محسوس کرنا الجن یا توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی مشتعل یا رویے میں دیگر غیر معمولی تبدیلیاں اسبا بیڈ پریشر کا تیین کر دن کے پانپ کرنے والے کون کی مقدار اور شریعانوں میں کون کے بہاؤ کے خلاف مساہمت کی مقدار سے ہوتا ہے بیڈ پریشر کی پمیش ملی میٹر پارے میں دی جاتی ہے اس کے دو نمبر ہیں سسٹالک دباؤ پہلا نمبر شریعانوں میں دباؤ ہے جب دل تڑکتا ہے بیڈ پریشر دوسرا نمبر شریعانوں میں دباؤ ہے جب دل تڑکنوں کے درمیان آرام کرتا ہے ایک مسالی بیڈ پریشر عام طور پر ایک سو بیس گبائی کے اسی کے منی میٹر مرکری سے کم ہوتا ہے بیڈ پریشر دن میں کے مختلف ہوتا ہے اس پر منصر ہے جسم کی پوزیشن آپ کے سانس کیسے لیتے ہیں کھانے پینے ادویات لینے سے جسمانی حالت تناؤ اور دن کے وقت بیڈ پریشر عام طور پر رات کے وقت سب سے کم ہوتا ہے اور جاگنے پر تیزی سے بڑھتا ہے بعض کے صحت کی حالتیں اور ادویات کا استعمال کم بیڈ پریشر کا سبب بن سکتا ہے کم بیڈ پریشر کی تشکیش کیسے کی جاتی ہے ہائپوٹنشل خود کے تشکیش کرنا آسان ہے آپ کے بیڈ پریشر کو لے کر آپ کو صرف اترا کرنے کی ضرورت ہے تاہم یہ ملوم کرنا کہ آپ کو ہائپوٹنشن کیوں ہے ایک اور کہانی ہے اگر آپ کو علامات ہیں تو صحت کی دیکھ بال فرام کرنے والا ممکنہ طور پر یہ جاننے کے لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اگر اس کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہے تو متعدد ٹیسٹ استعمال کرے گا کم بیڈ پریشر کی تشکیش کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے جائیں گے آپ کا فرام کنندہ درجزیل کے ٹیسٹوں کی شپارش کر سکتا ہے لیب ٹیسٹنگ آپ کے خون اور پشاب کے ٹیسٹ کسی بھی ممکنہ مسائل کو تلاش کر سکتے ہیں جیسے زیبتیس وٹمنٹس کی کمی طائر وارڈ یا ہارمونس کے مسائل آئرین کی کم ستہ حمل ٹیسٹ ایمیجنگ اگرکہ ڈاکٹروں کو شکت ہے کہ آپ کے ہائپو ٹنشن کے پیچھے دل جامپ کپڑوں کا مسئلہ ہے تو وہ ممکنہ طور پر ان شبہات کوئی تصدیق یا مسترد کرنے کے لیے ایمیجنگ ٹیسٹ استعمال کریں گے ان ٹیسٹوں میں شامل ہے ایکس ری کمپیوٹر ڈگر ٹومو گرافی سکن مکنہ تسیق گونج ایمیجک ایکو کارڈیو گرام یا اس طرح کے ایٹرا سون پر مبنی ٹیسٹ کم بیٹ پیشر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے کم بیٹ پیشر کا علاج عام طور پر یہ ملوم کرنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ یہ کیور فور رہا ہے اگر یہ وجہ برائے راست قابل علاج ہے تو ہائپوٹنشن عام طور پر خود ہی بہتر ہو جائے گا اس کی ایک مثال ہائپوٹنشن ہے جو گچوٹ اور کن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس چوٹ کو ٹھیک کرنا اور کھوے ہوئے خرون کو تبدیل کرنا جب تک گچوٹ کی مرمت برقرار رہے گی ہائپوٹنشن کو روک دے گا اگر آپ ایسی دعائیں کے لیتی ہیں جو آپ کے بیٹ پیشر کو متاثر کرتی ہیں تو آپ کا ہیلتھ کیئر فراہن کرنے والا آپ کی خراب کو تبدیل کر سکتا ہے آپ کو اس دعائے کو کمل طور پر لینا بند کر سکتا ہے اگر در وجہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے تو اس کا برائے راست علاج بھی ممکن ہے تاہم ہائپوٹنشن کا علاج صرف اس صورت میں ممکن ہے جب کوئی بنیادی وجہ قابل علاج ہو کونسی دعائیں اور علاج استعمال کیے جاتے ہیں کم بیٹ پیشر کا علاج کرنے والے فراہن کلندہ کے لیے سب سے اہم چیز بنیادی وجہ تلاش کرنا اور اسے درست کرنا ہے علاج سادہ آئی وی سیالوں سے لے کر انٹی بیٹکس سے لے کر اگر سجری یا یہاں تک کے دن کی خوند کاری تک ہو سکتا ہے کم بیٹ پیشر والی کے کچھ کے لوگوں کو ہسپتال میں قیام کی ضرورت ہوتی ہے ہائپوٹنشن کا علاج عام طور پر تین طریقوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے خون کے خجم کو بڑھانا یہ طریقہ جسے سیال کی بحالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کے خون میں سیالوں کو داخل کرنا شامل ہے مسالوں میں نس یا سیال یا پلازمہ یا فون کی منتقلی شامل ہے فون کی شرینوں کو تک کرنا جس طرح ایسی دعائیں ہیں جو آپ کے جسم میں فون کی شرینوں کو آرام کر دے کر آپ کے بیٹ پرش کو کم کرتی ہیں اسی طرح ایسی دعائیں کے بھی ہیں جن کا اثر اٹھا ہوتا ہے تبدیل کریں کہ آپ کا جسم کسی طرح سیالوں کو سمالتا ہے آپ کی گردے آپ کے جسم میں سیال کے توازن کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہیں اچھ دعائیں آپ کے گردے کو آپ کے جسم میں سیال اور نمک بنا سکتی ہے جو کم بیٹ پیشن میں مدد کر سکتی ہیں اگر بیٹ پیشن کم ہونے کی وجہ پانی اور نمکیات سیال یا سن سٹوک ہے تو اندرزہ زیل سیال دیا جا سکتا ہے انجیکشن رنگر لیکٹیڈ کے پانسو ایمل یا ایکزار ایمل آئی وی حسبے ضرورت یا انجیکشن نارمیس لائنز ایکزار ایمل آئی وی حسبے ضرورت اس کے ساتھ بیٹ پیشن کم ہونے کی وجہات کا علاج کرنا چاہیے اس میڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحصے متعلقہ ملومات فراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات دروس تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں عدویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالس سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں شکریہ